کوڑدو کی تحصیل چوک سرور شہید میں ہالناک ٹرافک حادثہ ٹرک اور وین میں تصادم سے گیارہ افراد جانبہق نو زخمی ہو گئے حادثہ اڈا محمد والا میں پیش آیا زخمی تحصیل ہیڈکورٹس اسپتال منتقل حادثے کے متاثرین ملتان سے ڈر ایسماعیل خان جا رہے تھے وفاقی وزیر الداخلہ موسن نقوی کا حادثے پر افسوس کا اجھار وزیراعظم کی زیر صدارت انصداد سمگلنگ میں سیول آرمڈ فورسز کی کارکردگی سے متعلق اہم اجلاس آرمی چیف جنرل آسم انیر کی خصوصی شرکت وزیر الداخلہ موسن نقوی نے اجلاس کو اہم بریفنگ دی شہباز شریف کا سمگلنگ میں کمی لانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین کہا ملکی تاریخ میں پہلی بار سمگلنگ میں خاطر کا کمی دیکھنے میں آئی ہے ملکی خزانے کو عربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ملک کی معاشی خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کا چھے گھنگتے طویل اجلاس سیول و عسکری قیادت اور چاروں مزرحالہ کی شرکت اجلاس میں ریاستی اداروں کی نچکاری پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا سرمایہ کاری کے ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے کے عظم کا آیا تھا یو ای نے مہربانی کر کے دس ہرب ڈالر کا سرمایہ کاری کا خود اعلان کیا ہے میں نے اب غدابی میں جب کہا کہ آج ہم کشکول توڑ رہے ہیں میں اپنے یہاں پر آیا ہوں بھائی کے پاس سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں انہوں نے ایک سیکنڈ میں لگایا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آپ بتائیں کہ کتنی سرمایہ کاری ہم کریں میں نے کہا جی جو آپ کے ان کے دس ملین میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی تیاری اب ہماری طرف سے اب ہونی ہے اور جو اس معاملے میں اب لیٹو لانٹ سے اور لیزی نس دکھائے گا تو ہی اس نوٹ پارٹ آف ہار ٹین کوئی جادو ٹوراں جو ہے وہ کام نہیں دے چکتا اب غدابی والوں کو بتایا کشکول توڑ دیا بھائی کے پاس سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں ہماراتی ولی اہد نے کہا کتنی سرمایہ کاری کریں میں نے جواب دیا جو آپ چاہیں ہماراتی ولی اہد نے کہا دس سرب ڈالر میں نے کہا بڑی مہربانی وزیراعظم کا ایس آئی ایف سی کے اجلاس سے خطاب کہا اب تیاری ہماری طرف سے ہونی ہے جو اس معاملے پر لیٹو لال سے کام لے گا وہ ہماری ٹین کا حصہ نہیں ہوگا کوئی جادو ٹونا کام نہیں دے سکتا شہباز شریف کا حکومتی سیکٹرز میں پروفیشنلز کی انتہائی کمی کا اعتراض کہا سعودی عرب نے پروفیشنلز دینے کی پیشکش کی ہے علی امین گنڈاپور کی ایس آئی ایف سی کے اجلاس کے بعد دفتگو بولے آرمی چیف سے جو بات کرنی تھی اس کا ماحول نہیں ملا فاتہ اور پاتہ پر ٹیکس کی تجویز مسترد کی خیبر پختونخواہ کے شیئرز پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا بجلے کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن دی تھی اس بارے بات ہوئی وفاق سے مطالبہ ہے ہمارے صوبے کے فنڈ جاری کرے بھائی علی امین گنڈاپور جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے بھی اپنے صوبے کے بحاف پہ بھی مکمل یقین دہانی کرائی کہ ہم تعاون بھی کریں گے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے مسائل موجود ہیں اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور بات بھی کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے مجبوریوں کے تحت مگر ہم ایس آئی ایف سی سے باہر نہیں ہیں ہم ایس آئی ایف سی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ایس آئی ایف سی کو مانتے ہیں چاروں صوبوں کے وزرائی علیہ نے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی علی امین گنڈاپور سے خوشکوار باہول میں بات چیت ہوئی وزیراعلا کے پی نے تعاون کی یقین دہانی کرائی وفاقی وزر اطلاع تطاولہ تارر کی موڈیا سے گھتگو کہا اجلاس سے پہلے چاروں مزرائی علیہ کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی علی امین گنڈاپور نے ایس آئی ایف سی کی اہمیت کو تسلیم کیا پشاور میں شدید گرمی میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ایم پی اے فضل الہی کی قیادت میں مظاہرین کا گریڈ سٹیشن پر قبضہ نو فیڈرز کی بجلی بحال کرا دی فضل الہی نے مظاہرین کے ہمراہ پیسکو رحمان بابا گریڈ سٹیشن پر دھاوا بولا فضل الہی نے دھمکی دی کہ ہماری بجلی بند ہوگی تو سب کی بجلی بند کریں گے تمام فیڈرز پر جا کر بجلی بحال کرائیں گے تجمعان پیسکو کے مطابق ہزار خانی اور کوہارٹ روڈ گریڈ سٹیشن پر لائن لاؤسز اسی فیصد ہیں ڈیمانڈ زیادہ سپلائے کم گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی بجلی کا ترسیلی نظام بیٹھ گیا ملک کے کئی شہروں میں بجلی کی آنکھ میں چولی لاہو کے مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پشاور میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی تراشی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں دس گھنٹے تک جا پہنچا چھوٹے شہروں اور دہی علاقوں کا برا حال بجلی کا معاملہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہتے ہیں کہ الیکٹری کی پالیسیاں سمجھ سے باہر ہیں اجتماعی سزا تار نظام کے الیکٹرک نے راج کر دیا کہ الیکٹرک والے ڈھٹائی سے مانتے بھی ہیں کسی کی بجلی چوری کا خمیازہ بل دینے والے کیوں بھکتے ہیں لو کے تھپیڑے آگ گلتی زمین قہر برساتہ سورج دادو اور منجداروں گرم ترین شہر پارہ پھر پچاس پچھ ہو گیا جیکب آباد میں انچاس سبی لڑکانہ روڑی سکھر اور تربت میں اٹھالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا ملتان چھالیس فیصل آباد پینتالیس اور لاہور میں تینتالیس ڈگری رہا پشاور اکتالیس اسلام آباد چالیس کراچی چھتیس اور کوئٹا میں اکتس ڈگری ریکارڈ کیا گیا گرمی کی موجودہ لہر سے چھبیس اصلہ متاثر ہوئے ہیں درجہ حرارت معمول سے پانچ یا چھ سنٹی گریڈ زیادہ ہو گیا جون کے پہلے ہفتے میں ایک اور ہیٹ ویو کی پیش کوئی کر دی گئی سندھ اور پنجاب میں ہیٹ ویو اسپطال مریضوں سے بھرنے لگے فیصل آباد میں چار روز میں تین ہزار سات سو اسی مریض سامنے آگئے کراچی میں گیسٹرو کے روزانہ پینتالیس سے پچاس کیس رپورٹ ہونے لگے لاہور میں بچوں میں ڈائریہ اور ٹائ فائٹ کے کیسز بڑھ گئے روزانہ کی بنیاد پر ٹائ فائٹ کے دس سے پندرہ کیس آ رہے ہیں لڑکانہ میں ہیٹ سٹروک سے متاثرہ پانچ افراد اسپطال داخل طبی مہارین کے مطابق بیماریوں سے بچاؤ کے لیے پانی عبال کر استعمال کریں باہر کی غیر میاری غزہ اور تری ہوئی چیزیں نہ کھائیں جسم میں نمکیات کی کمی نہ ہونے دیں پاکستان پر ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کو نصرات بڑھنے لگے گلوبل وارمنگ سے گلیشئرز محفوظ رہے نہ سہرہ ہیٹ ویو نے تپتے سہرہ کو مزید جلسا دیا پاکستان میں بھوک اور افلاس نے دھیرے ڈال دیئے پانی نہ ملنے سے متعدد جانور حلاف لوگ نقلے مکانی کرنے لگے جنوبی ایشیا شدید گرم موسم کی لپیٹ میں بھارت میں ہیٹ ویب سے نو افراد ہلاک ہو گئے بنگلہ دیش اور پڑوسی ریاستوں کے کچھ حصوں میں توفان کے ٹکرانے کا خطرہ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیشتر ممالک میں موسمیاتی سائیکل نارمل فیز میں آ چکا جون کے آخر تک یہ موسمیاتی سائیکل لانینہ فیز میں منتقل ہو گا جوگرافیائی نویت کے سبب پاکستان میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کلاوڈ برسٹ کی وجہ سے معمول سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے کبھی کہتے ہیں وہ آپ ڈا ہاؤس پر حفظہ کریں گے کبھی کہتے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے کبھی کہتے ہیں یہ اس ڈیہم کو بند کرا دیں گے خدا کے بندے نہیں ہیں نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے حوام کو گمرا کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونا ہے جس طرح بجلی کے بلوں کو جلایا گیا یوٹیلیٹیز کے دوسرے بلوں کو جلایا گیا درنوں میں ڈیم اور گیر نہیں افاقی وزیر امیر مقام کی خیبر پختونخواہ حکومت پر تنقید بولے خیبر پختونخواہ حکومت عوامی منڈیٹ کی توہین کر رہی ہے کبھی ڈیم بند کرنے اور گیڈ سٹیشن پر قبضے کی بات کرتے ہیں ایک دن کی سیاست کے لیے ایک خیبر پختونخواہ میں کھلوار کیا جا رہا ہے امیر مقام نے صوبائی بجٹ کو شیخ چلی کے مفروضوں کے مترادف قرار دے دیا نیشنل ہائیویز اور موٹرویز پر ٹول ٹیکس بڑھ گیا کار کا ٹول ٹیکس چالیس ویگن کا ستر اور بس کا ایک سو تیس روپے مقرر ایم ون موٹروی پر کار کا ٹول ٹیکس دو سو چالیس سے تین سو پچاس ہو گیا بس کا ٹول ٹیکس سات سو نموے کی بجائے ایک ہزار روپے دینا ہوگا ایم ون موٹروی پر کار کا ٹول ٹیکس تین سو نموے سے بڑھا کر پانچ سو روپے مقرر بس کا ٹول ٹیکس بارہ سو سے بڑھا کر سولہ سو روپے کر دیا گیا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا پنجاب حکومت کسانوں سے گیارہ ارب اضافی وصول کرے گی ذرہ انکم ٹیکس کی شرح بڑھے گی بارہ اکڑ سے زائد والے کاشتکار شکنجے میں آئیں گے ٹیکس تین سو سے بڑھا کر بارہ سو فی اکڑ کیا جائے گا پچیس سے پچاس اکڑ پر چار سو روپے سے پندرہ سو روپے تک ٹیکس ہوگا بورڈ اف ریوینیو نے سفارشات حکومت کو پیش کر دی ہیں وزرد اخلا موسیم نقوی کا باردانہ کے تقسیم میں گھپلوں کا نوٹس ریفرنس پر ایف آئی اے نے پاسکو افسران کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا سابق جی ایم فیلڈ زہور احمد رانجہ زونل ہیڈ بھاولنگر جبران اقبال کے خلاف مقدمہ ملزمان نے ایک عرب کا خزانے کو نقصان پہنچایا کرگزستان سے مزید ایک سو اسی طلبہ کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی گوینہ سندھ اور وزیر طلعات شرجیل میمن نے استقبال کیا کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ خوف کا شکار بچوں کو لانے کا وعدہ پورا کر دیا مزید طلبہ کی واپسی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں شرجیل میمن نے بتایا کہ وزیرالہ کی ہدایت پر انتظامات کیے گئے طلبہ کا تعلق کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں سے ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا حد اکیزت بل کو چیلنج کرنے کا اعلان ملک احمد خان بچر کہتے ہیں کہ پی پی کو کہوں گا وکٹ کے دونوں طرف مت کھیلیں ہر فورم پر بل کی مخالفت کریں گے ٹیک ٹاکر اور فارم 47 کی وزیرالہ بل کو لائیں آئی جی دفتر کے سامنے بھی اعتجاج کا اعلان انگلینڈ نے شاہینوں کا شکار کر لیا دوسرے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کو 23 رنز سے شکست دے دی 184 رنز کے تاقم میں قومی ٹیم 160 رنز پر پاویلین لڈ گئی محمد رزوان صفر پر آؤٹ ہوئے سائم ایوب ایک بار پھر ناکام دو رنز ہی بنا سکے شاداب اور آزم خان کا بیٹ بھی خاموش رہا فخر زمان 45 اور کپتان بابر آزم 32 رنز بنا کر نمائی رہے 84 رنز کی اننگز کھیلنے والے بٹلر مین آف تا میچ قرار چار میچوں کی سیریز میں میزبان سائٹ کو ایک سفر کی برتری حاصل ہو گئی تیسرا ٹی ٹوینٹی منگل کو کھیلا جائے گا نائب کپتان کی آفر ہی نہیں تو انکار کیسا کرکٹ بورڈز ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا بابر آزم قومی ٹیم کے بااختیار کپتان ہے کرکٹرز کو سارا سال مصروف رکھنے کا مشن چیرمن پی سی بی موسیم نقوی کا ڈومیسٹک کیلینڈر میں اضافی ٹی ٹوینٹی ایونٹس کی خواہش کا اظہار ڈومیسٹک کرکٹ اور پی ایس ایل گورننگ کانسل کا اجلاس پی ایس ایل میں ٹیموں کی تعداد آٹھ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا اسرائیل ہٹ دھرمی پر قائم عالمی دالت انصاف کا رفع میں پوری آپریشن روکنے کا حکم ہوا میں اڑا دیا سہنی فورسز کی رفع میں پیش قدمی جاری غضہ میں مزید چھالیس فلسطینی شہید کر دیئے اسرائیلی فوج نے نصیرات جبالیہ سمیت غضہ کے مشرقی اور مغربی حصوں میں بم برسائے داسو پروجیکٹ حملے میں حلاق چینی باشندوں کے لواحقین کے لیے پیکج کی منظوری وفاقی قابنہ سے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سرمیری پر منظوری لی گئی حملے میں حلاق پانچ چینی باشندوں کے خاندانوں کو پچیس لاک اسی ہزار ڈالر معافضہ دیا جائے گا ہر چینی باشندے کے خاندان کو پانچ لاک سولہ ہزار ڈالر دیے جائیں گے حملے میں جامحق ایک پاکستانی شہری کے خاندان کو پچیس لاک روپے دیے جائیں گے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز حکام برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کی اجازت ملنے کے لیے پر امید پی آئی نے فلائٹ آپریشن کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا پاکستان سے برطانیہ ہفتہ بار بائیس پروازیں آپریٹ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں دفتر خارجہ کی کوششیں رنگ لے آئیں یونان میں گرفتار پاکستانی اتلیٹ مونہ خان کی جیل سے رہائی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ ہمارے مشن کی مداخلت پر مونہ خان کو رہا کیا گیا مونہ خان کو ماؤنٹ اولمپس پر پاکستانی پرچم لہرانے کی کوشش میں گرفتار کیا گیا تھا غرمیوں کی چھٹیوں میں اس امر کیمپ لگانے پر پابندی آئید خلاف ورزی پر سکول مالکان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی منجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے تمام پارٹنر سکولوں کو احکامات جاری کر دیئے مکام کے مطابق پچوں کی صحت اولین ترجیح ہے دنیا میں تیرہ سے پندرہ سال کے چار کروڑ بچے تمباکو نوشی کرنے لگے عالم دارہ صحت کا انکشاف کمپنیاں بچوں کو نیکوٹین کا عادی بنانے کے لیے الیکٹرالک سگرٹ استعمال کرا رہی ہیں عالم دارہ صحت نے پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا اداکارہ کبرا خان اور سبور علی کو دبائی کا گولڈن ویزا مل گیا دونوں اداکاراؤں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یو اے ای حکومت کا شکریہ ادا کیا کبرا خان اور سبور علی کو دس سال کا گولڈن ویزا جاری کیا گیا ہے اور بھارتی گلوکار بادشاہ سے دوستی یا تعلقات خانی آمیر نے خاموشی توڑ دی کہتی ہیں بادشاہ سے صرف سلام دعا والی دوستی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں سوشل میڈیا پر تمام خبریں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں